مقصد کے لیے آپ کو تقلیب دی گئی تھی بہت سارے صافی دوستوں نے بہت سارے ہمارے شیاسی کارکونام ہمارے عوضے داران وہ کافی ڈسٹرپ فیلد تھے کر رہے تھے کہ جی یہ جو کچھ لاہور میں ہوا ہے جس طریقے سے چودری شجاعت صاحب کو صدارت سے علیہ دا کیا گیا ہے مجھے سیکرٹری جنرل شپ کے عوضے سے علیہ دا کیا گیا ہے تو میں نے ایک دو ٹاک شوز میں یہ ذکر کیا تھا میرا کوئی ایشو نہیں ہے مجھے تو آنی زبان سے بھی کوئی کہے گا تو میں سیکرٹری جنرل شپ اس لیے بھی چھوڑ دوں گا کہ جس عوضے پہ آپ کو کام نہ کرنے دیا جائے یا جس کے ساتھ آپ انصاف نہ کر رہے ہو اس کے ساتھ چمٹے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے لیکن چودری شجاعت صاحب کو صدارت سے اٹھانا یہ تقریباً تقریباً ناممکن ہے کس لیے ناممکن ہے کہ ایک آدمی پارٹی کا بانی ہے اس نے پارٹی کی بنیاد رکھی اس نے پارٹی کو بائیس سال چلایا اور آج پنجاب کا ایک عوضے دار اٹھ کر مجلس عاملہ کا اجلاس بھی بلا لیتا ہے اٹھ کر وہاں اس کی صدارت بھی کر لیتا ہے اور مرکزی عوضے دارانی آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ سندھ کے ہمارے صدر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر ہمارے کے پی کے صدر یہ بیٹھے ہوئے ہیں محبوب اللہ جان صاحب اس کے علاوہ ہمارے یہ جلجل بلکستان کے صدر وہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے بلکل یہ سوٹ والا ٹائی والا سہبان ہمارے اور اس کے علاوہ ہمارے یہ خواتین کی ہماری اور محکستان کی یہ امنے بھی ہماری اور یہ چیز میں رہا مطلب ہے کہ چاروں صوبہ بلکستان کے یہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ اب بات یہ ہے کہ تمام عوضے داران مجلس سے حملہ ان کو مجلس سے حملہ کہہ رہا ہے کہ ان کے ناموں کا نہیں پتہ ہوگا ان کو یہ ہی پتہ ہوگا اب ٹیلی فون شروع ہوا ہے پچھلے دو تین دن سے آپ لاہور آ جائے آپ کو فلاہ ہوتل میں ٹھلائے جائے گا آپ کو یہ ہوگا فلاہ ہوگا اور ہم نے مجلس سے اس طرح کام نہیں ہوتا کام یہ ہے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ چوزی شجاعت صاحب ایک عزت والا نام ہے چوزی شجاعت حسین ایک وقار والا نام ہے یہ جو ذکر کر رہے تھے کہ عمران خان کے ساتھ پاس مہین کے ساتھ گیا تھا وہ بذر تھا وہ بذر تھا کہ چوزی شجاعت کو آپ وزیر بنوالیں میں نے وزارت نہیں دیری کسی اور کو اور یہ بات پھر انہوں نے کی کہ جب تک میری زندگی ہے اس حکومت میں وزیر بنا تو وہ بنے گا اور کوئی نہیں بنے گا اور تمہیں بتانا پڑے گا ہمیں کہ میں نے کوئی زید نہیں کی ہاں ہاں نہیں نہیں اور بات یہ ہے بات یہ ہے کہ دیکھیں اس طرح کام نہیں چلتا ہماری ابھی بھی ریکویسٹ ہے کہ یہ جتنا پر ڈورنز باکس کھولو گے یہ آپ کو تکلیف ہوگی میں پچھلے بیس سال سے پارٹی کے امور کا کافی حد تک ذمہ وار ہوں دیتر یہ ہے کہ بجائے اس کے ایک الزامات لگانا کہ اس آدمی نے ہماری پارٹی ڈوائیڈ کر دی ہے آج اتفاد سے آپ بیٹھے ہوئے ہو یہ چوری شاہد شجاعت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں میں نے ان کی حد اگر ملت کی کہ کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے خاندان میں بٹھوارا ہو اور انہوں نے مجھ سے بادہ کیا آج وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے فیملی دوائیڈ کی آج وہ کہہ رہے ہیں کہ چوندی صاحب کی صحت جو ہے وہ ان کے فیصلوں پر حسن انداز ہو رہی ہے آج وہ کہہ رہے ہیں کہ تارک بشید سیما سالسی ہے سالک حسین سالسی ہے آپ دیکھیں کون باتیں کر رہے ہیں لوگ خورش ٹاکنک اور اس سے زیادہ تذہیق کسی شریف آدمی کی نہیں ہو سکتی کہ آپ کس سے باتیں کروارے ہیں کس کو آپ چابی مروڑ کر آگے کر رہے ہیں کہ جاؤ اور آج جا کر آئیے کرو پھر ہوا کیا ہے ہوا یہ ہے کہ وزیراعظم پاکستان تشریف لائے چوندی شجاف صاحب سے ملنے ادھر ہی اسی گھر میں ابھی وہ میٹن چل رہی تھی وہ کوئی صفحہ گھنٹا بیٹھے رہے بڑے اچھے مال میں ان کی آپس میں بات ہوتی تھی جو بھی ہوئی ہوگی جس دن یہ بکوا ہوگا اسی دن کی بات کرو اور ٹھیک ان کے جانے کے دس منٹ کے بعد ٹی وی پہ ٹکر چلنے شروع ہوگے مجل سے عملہ کا جلاس ہوگے اور صدر اور سیکٹری کو اپو سے فرق کر دیے